ملوڑا کے گلاپورا میں پھلوں کا ٹھیلہ لگانے والے ایک شخص کو سی بی آئی نے نوٹس دیا ہے اسے ممبئی میں ایک بینک خاتے کے ذریعے کروڑوں کے لیندین پر حساب کتاب مانگا ہے خاص بات یہ ہے کہ پھلوں کا ٹھیلہ لگانے والا یہ بیقتی کبھی ممبئی گیا ہی نہیں جانکارے کے مطابق سی بی آئی نے باوری چوراہے پر پھلوں کا ٹھیلہ لگانے والے سامرلال مالی کو نوٹس تھمایا ہے کہا جا رہا ہے کہ سامرلال کے نام میکس انٹرپرائزز نام کے ایک فرم ہے اس فرم کا خاتہ بینک آف انڈیا کے ممبئی شاکھا میں کھلا ہے کروڑوں کا کاروبار اس سے کیا جاتا ہے سی بی آئی کے ٹیم نے اس ماملے میں سامرلال سے پوچھتاچ کی ہے اسے گیارہ دسمبر کو پوچھتاچ کے لیے ممبئی بلایا ہے سامر مالی کے پریجن اس نوٹس کے بعد صدمے میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں نہ تو اس لیندین کی کوئی جانکاری ہے اور نہ ہی وہ کبھی ممبئی گئے اور بولا بھی کہ میں سی بی آئی سے ہیں تو میں نے ذرہ پہ بٹھایا بہن سے بات چیت کی بولا بھی کہ تمہارے نام سے ممبئی میں کوئی خاتہ کھلا گا چاہا میں نے بولا بھی سر میں ممبئی یہاں سے بھلوڑا سے اجمیر سے آگے گئے ہی نہیں ہوں بومبئی تو دور کی بات ہے ایسے بات کر کے پھر انہوں نے میرے کوئی نوٹس دیا ٹامیل کروایا اس پر شائن کروایا میرے آدھار گاڑی کی فوٹو کو پھی لی ایسے کر کے وہ وقت چلے گئے